موسیقی اسلام علیکم ناظرین ہم سب کی سپیشل ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازے انساری ناظرین آج ہم موجود ہیں ایف سکس ٹو کی ایک کرسٹین کالونی میں سوہ کورٹر کے نام سے بھی جسے جانا جاتا ہے ہمیں یہ شکایات موصول ہو رہی تھی کہ کرسٹینز کو جو احساس پروگرام کے ذریعے بارہ ہزار کا ریلیف پیکج عمران خان نے جو اناؤنس کیا تھا وہ ان کو نہیں موصول ہو رہا تو آج ہم نکلے اور ہم نے سوچا کہ ان لوگوں سے بات کی جائے پتہ کیا جائے تحقیق کی جائے کہ کیا یہ جو شکایات ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ درست ہیں کہ نہیں تو ہمیں آج لوگوں نے اپنے میسیجز دکھائے آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں ان سے پوچھیں اور دیکھیں کہ کیا جو بھی یہ شکایات ہمیں کر رہے ہیں سارچ پروگرام کے حوالے سے کیا وہ صحیح ہے تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں گے ان سے بات کریں گے ان کی شکایات پرابلمز آج کل جو کرونا وائرس کے سلسلے میں ان کو درپیش ہیں اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے تو آئیے چلیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم ایف سکس ٹو میں رہتے ہیں ہم کرسٹن ہیں ہم ران خان دے پروگرام چکیتے ہیں پلائی تے سانو آجتا کرنے ہی ملیا کچھ بھی تو کانو ملیں جر سرکاری لوگ نے انہا ملیں تے ساہی گریب لوگا میں نہ ہو گیا بیٹا کار بٹھا ہے جتے کام کردہ ہی وہ بیلکل بان پہ آئے پروگرام تو کوئی سانو نہیں کوئی راشن نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی چیز کہ وہ کن دے نے کہ ناظرہ دے دفتر پتا کریں گے کی ہوں ڈے کی نہیں ہوں ڈے ملن گے یا نہیں ملن گے بسے نہ ہونا کیا ہے پی ایم صاحب نے امران خان صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا ہمیں اس سے خوشی ہے لیکن جب ہم نے دیکھا اور جب اپلائی کیا ایک ون سیون ون سے بارہ ہزار کے لیے ہم نے جب اس کو اپلائی کیا تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ میسیج مجھے آیا ہے کہ آپ کی جان پر تال کی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی جو ہے ان کو دیے جا رہے ہیں بارہ ہزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ سارا حوال اور یہ سارا ہماری حالت آپ کے سامنے ہے کہ ہم ڈیلی ویجس پہ ہیں اور پرائیویٹ جو پہ ہیں ہماری ٹھیک ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے آفیس والوں نے بھی منع کر دیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ جو ہیں آفیس نہ آئیں دیکھو کام لابد ہے تو او اینا نوہن اے جی کونہ آگئی ہے اے جی بیٹھ روزی ہے کامکار کوئی نہیں ملتا میں مینہ میرا پھوٹو گئے تو او بھی ہے جی تو اٹھ بیان سانوں دے گے پھیر آئے دا او بھی کوئی نہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں بچے دا جنی مسئلہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی بھی رسپونس نہیں ابھی تک ملا نہ کوئی امرجنسی پروگرام کی طرف سے کوئی پیسے ملے ہیں نہ کوئی راشن ملے ہیں تو کوئی سرکاری نوکری بھی نہیں ہے پریویٹ دیاری دار ہوں میں پھیری کا کام کرتا ہوں اور یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے ہمیں یہاں کوئی پوچھ رہے نہیں آیا کرسٹین نمائندوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا جو ہمارے نمائندگان ہیں خاص کر علی نواز ایوان الیکشن میں وہ بھی آئے تھے نفیسہ خٹک اور اتی خٹک وغیرہ اور یہاں پر جو کانسلر منتخب ہوئے سوہیل ان کا نام ہے تو وہ بھی نہیں آکے پوچھتے وہ بھی نہیں آکے دیکھ رہے کہ کسی کو کیا مشکل ہے کیونکہ اتنی بڑی وبا چال رہی ہے پوری دنیا میں تو ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں ہم بھی پاکستان کے شاعری ہیں بے شک ہم کرسٹین ہی ہیں لیکن انسان تو ہیں جو ہماری نمائندہ گاہان ہے کرسٹین کمیونٹی سے جمشید تھامس بھی نہیں آئے کامران مایکل بھی نہیں آئے یہاں پر کیانت ویلیم بھی نہیں آئے اور چنیلا روت بھی نہیں آئے اور جو نمائندہ ہے رومیش کمار انہوں نے بھی آ کر کوئی ہمارا حال چال نہیں پوچھا یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی ہمیں جو ہے ریسپونس نہیں دیا ہم نے یہ میسیج کیا تھا تو میسیج کا ہمیں جواب نہیں ابھی تک ملا تو آپ صاحب سے درہاس ہے جیسے امنیسٹر صاحب سے درہاس ہے کہ جس آپ کو مل رہا تو ہمیں ہماری بھی مدد کی جائے تو جیسے ہم گھروں میں کام کرتے تو اب ہمیں گھروں سے بھی آپ کو پتہ نکال دیا گیا تو آپ ہماری مدد کریں گریبانو کیا کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی کار چاک نہیں آنا کوئی نہ کارے گریبانو میں داتے اوہ اترے نہیں کرنی مجھے بندہ کوئی نہیں کرتا آڈا توڑے والتیاں نہیں ساس امرجنسی پروگرام نے ہم نے میسج کیا تھا میں نے کیا تقریب بڑھنا دو طریقوں کیا آج بیس اکیس دن ہو گئے ہیں تو چار پانچ دفعہ میں نے میسج کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم گریب لوگ ہیں نہ تو ہماری پرائیویٹ جوپ ہے ہماری تو چار بچے ہیں میرے بیوی ہیں ہم جدر کام کرتے ہیں وہ سیلری بھی نہیں ہمیں دیں گے ڈیڑھ مینہ ہو گیا ہمیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ہماری تو حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں یہ یہاں تو پیسے دے دیں یا راشن دیں نہ ان کا کوئی نمیندہ ہمارے پاس آیا ہے کونسلر کے پاس گیا تھے اپنے جو ہمارے محلے کا ہے تو اس نے کہا جی سہیل نام ہے اس کا تو اس نے بھی کہا ہے کہ مجھے جی ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے میں ابھی کسی بڑے سے بات کر کے تو پھر آپ کو بتاؤں گا تو ایک دن وہ آئے ہیں ادھر ہمارے تقریباً رات کو دس بجے آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں اٹھایا ہے کہ جی اپنے اپنے نام لکھوائیں ایڈی کارڈ نمبر لکھوائیں ہم آپ کو راشن دیں گے کوئی نہیں ہماری تو کوئی سننی نہیں رہا ہے غریب لوگ ہیں ہم ادھر تو باقی ہم آپ کا بھی ہم سب ٹی وی کا شکریہ دھا کرتے ہیں کہ جو ہماری آواز باندھ کے وزیر اعظم تک صدر تک ہماری آواز پہنچائیں گے میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں تو انہوں نے بھی کچھ مداد نہیں کیا تو قرائے پہ میں رہتی ہوں کچھی عبادی میں رہتی ہوں احساس پروگرام میں جو ایڈی کارڈ کا وہ سنڈ کیا تھا پروگرام میں سنڈ کیا تھا ان کا بھی کوئی جواب نہیں آیا تو اس لئے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں تو میسیج وہی واپس آ رہے ہیں بار بار جان پر تال کے وہی میسیج آ رہے ہیں چار میسیج آ چکے ہیں لیکن بارہ ہزار کا میسیج ابھی تک نہیں آیا میں میسیج بیجا تھا ایکیاسی کا ترپر وہ ابھی تک مجھے کوئی سمانس نہیں ملا اور بس یہ میسیج ملا ہے کہ آپ اہل ہیں لیکن ابھی دوسرا میسیج کوئی بھی نہیں آیا ان میں ہی نہ گزر گیا لوگ ڈون ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہم جہاں پہ کام کرتے تھے ایک مینے سے اوپر ہو گیا کہ وہ بند ہے ادارہ سارا تو ادھر سے بھی ہمیں اب تک کوئی سیلری وغیرہ نہیں ملی اور جہاں پہ ہم نے یہ احساس پروگرم میں میسیج کیا ہے یہاں پہ بھی ہمیں کوئی ابھی تک نہیں آیا ایک میسیج آیا تھا اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں آیا میں نے چار اپریل کو یہ میسیج کیا تھا افی اللہ اللہ پہ ایک آرنی ہے خدا بندہ سانو تو معاف کری تو بچائی کوئی سوندہ نہیں کچھ بھی نہیں ملا نہ کچھ راشن کوئی چیز نہیں ملی مسیحن ماندہ کوئی بھی نہیں آیا اور اور بھی کسی قسم کی کوئی امداد کسی نے بھی نہیں کی دی کچھ نہیں ملا نہ مجھے بیوے نہ ملے نہ بچے کو کچھ ملے اہے دیتوال دے ہوں گے مجھے نام نہیں امداد کیا ہوں گے بیانت کیا پھر ملنگے چوتھی بار ہوئی ہے وہ تال چھڑ دیں کیا کرے جی ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ ہماری بہنوں اور بھائیوں نے یہاں پہ ہم سے کیا کیا شکایات کی زیادہ در لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جب اپلائے کیا ہے ایس آج پروگرام کے لیے ان کو میسیج تو پہنچ رہی ہے لیکن ابھی تک ان میں سے کسی کو بھی متعلق نہیں کیا گیا اور کسی نے بھی یہاں پہ پیسے موصول نہیں کیے ہیں یہ بھی دکھ کے ساتھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جو نمائندے ان سے الیکشنز کے دنوں میں بے انتہا آگے پیچھے پھر کے ووٹ لیتے ہیں اور جو اونچے اونچے وعدے کر کے جاتے ہیں ان میں سے آج ایک بھی نمائندہ یہاں پہ نہیں آیا شنیلہ روت ہو جائیں یا وہ کامران مائیکل ہو جائیں یا وہ کینیت ویلیمز ہو جائیں یا وہ جمشید تھومس ہو جائیں یا اور بے شمار لوگ جو ان سے وعدے کر کے جاتے ہیں وہ کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے آپ نے پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ کتنی گند اور غلازت میں یہ لوگ ابھی تک رہ رہے ہیں یہاں پہ کوویڈ نائنٹین میں جتنی صفائی ستھرائی کی اوپر زور ہونا چاہیے تھا ان کالنیز میں کہیں بھی وہ صفائی ستھرائی وہ ہائیجینک کنڈیشنز نہیں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اس چیز کو بھی اجاگر کرنا چاہیں گے کہ ڈس انفیکشن باقی علاقوں میں تو ہو رہا ہے سپریز ہو رہے ہیں باقاعدہ لیکن اس علاقے میں یہ حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی اوپر کابو پایا جائے لوگوں کو بتایا جائے بہت میسیجز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے طرح بھی آ رہی ہیں الیکٹرونک میڈیا کے طرح بھی آ رہی ہیں لیکن یہاں بستیوں میں ان میسیجز کا یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کام ان پہ کیا گیا ہو صفائی ستھرائی کے لیے سب سے پہلے یہ بستیوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہیں سے اٹھ کے یہ بیماری مین ریزیڈنشل ایریاز میں مارکٹ پلیسز میں جا سکتی ہے ہم یہاں پہ مطالبہ کرتے ہیں سی ڈی اے سے اور میٹرپولٹن کوپریشن اسلام آباد سے کہ یہاں پہ آ کے کوویڈ نائنٹین کے بارے میں ان لوگوں کو ٹریننگ دی جائے ان کو سمجھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ ہائیجین کو کس طریقے سے پراپرلی انہوں نے فالو کرنا ہے کس طریقے سے یہ محفوظ رہ سکتے ہیں اس وائرس سے ان کی ٹریننگز باقاعدہ ہر ہفتے نہیں ایک ہفتے میں تین تین چار چار دفع کریں تاکہ ہم اس بیماری پہ کابو پانے میں کامیاب ہو سکیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ تشویشناک بات جو یہاں پہ ہمیں سننے کو ملی ہے اور کچھ لوگوں نے کیمرے پہ وہ کہنے سے انکار کیا کہ گورنمنٹ ایمپلوئیز کو یہ احساس فنڈ میں سے پیکج دیا جا رہا ہے یہ بات تو شروع میں ہی تیر پائی تھی کہ وہ لوگ جو کہ نوکری پیشہ ہیں جو کہ آمدن ابھی کہیں سے لے رہے ہیں اور اسپیشلی جو گورنمنٹ ایمپلوئیز ہیں ان کو اس فنڈ کا اس ریلیف پیکج کا جو پاکستان میں ہے عمران خان کی طرف سے وہ اس میں شامل انہیں نہیں کیا جائے گا تو ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی نظر سانی کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ بات درست ہے اور آخر میں میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہم سب پاکستانی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جب کوویڈ نائنٹین آیا کرونا وائرس تو اس نے ہم پر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے کسی کا کوئی ایسا مذہب کا فرق نہیں ہے جس کو دیکھتے ہوئے کوویڈ نائنٹین نے اس پہ اثر نہیں کیا ہو یہاں کوئی امیر ہے غریب ہے پاکستانی ہے یا کسی اور شہریت کا حامی ہے کچھ بھی ہے کرونا وائرس کہیں پہ کسی کو بھی کسی عمر کے بھی انسان کو لگ سکتا ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے اپنی حکومت سے کہ مہربانی کر کے کچھی عبادیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو کرسچنز ہیں سلام آباد کے ہیں چاہے پورے پاکستان کے ہیں جتنی بھی ریلیجس مائنورٹیز ہیں کرسچنز کے بھی علاوہ مہربانی کر کے ان کو بھی انسان سمجھا جائے ان کو بھی برابر کے پاکستانی شہری سمجھا جائے اور ان کی بھی حفاظت کے لیے وہی تدابیر کرنی چاہیے جو کہ ایک اچھی اونچی ریزیڈنشل ایریا یا بگ مارکٹس کی ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں نیکس پروگرام تک خدا حافظ موسیقی